ایک سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والا جو واقعہ ہے یقیناً وہ دل کو دہلا دینے والا ہے اور یہ بھی ساتھ میں بتاتا چلوں کہ وہ کسی غیر مسلم کا نہیں یہودی عیسائی کا نہیں کسی بدھمت کا نہیں ہندو کا نہیں بلکہ ملک پاکستان میں رہنے والے ایک مسلمان کا واقعہ ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ انسان میل اور فی میل کا تو پہلے دیکھتے تھے لیکن آج ایک عورت ہی عورت کی عزت کو کیسے نعلام کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ بھی ایک بیٹی اپنے باپ کے ہاتھوں اپنی سہیلی کے ساتھ جو کروانے والی ہے حیران کن بات ہے اور عجیب ترین بات ہے کہ ایک امیر زیادہ ایک غریب کی عزت کو کیسے پیمال کر رہا ہے اور کس طرح سے وہ اس کے ساتھ اس قدر ظلم و ستم کر رہا ہے یقیناً اس سے انسانیت کا سر نیچہ ہوتا ہے میرے دوستو ذرا غور کیجئے گا کہ یہ حال ہی ہوئے یہ واقعہ جو وائرل ہوا وہ شیخ صاحب جو بہت بڑے بزنس مین ہیں بہت بڑے جناب روپے پیسے کے مالک ہیں اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کو جب پروپوزل بھیجتے ہیں شادی کا اور گھر سے ان کے انکار کی صورت میں وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس لڑکی کے سر کو جو بال ہے ان کے سر کے بالوں کو موڑ دیتے ہیں اور یہاں تک کہ اس کے جو عبرو ہیں ان کو کار دیتے ہیں اور یہی تک نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے جوتے جو ہیں ان کو جناب زبان کے ساتھ چٹوایا جا رہا ہے یہ کیسی انسانیت ہے یہ کیسا جناب محترم انسانیت کا یہ دردناک واقع ہے ذرا غور کریں کہ ہم امت مسلمہ کس طرف جا رہے ہیں آج ہمارے اوپر سیلاب آج ہمارے اوپر آدھیاں آج ہمارے اوپر بارشوں کے سلسلے آج ہمارے اوپر کبھی کرونا آج ہمارے اوپر کبھی جان بروں پر مسئل مسائل ہیں یہ کس لیے ہیں کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ اللہ کا قرآن بولتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کی ہی کمائی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہے انہی ہاتھوں کی کمائی ہے تمہارے سامنے آ رہی ہے جناب من جب اس طرح کے واقعات ہوں گے جب ایک بیٹی گھر میں محفوظ نہیں ہوگی اسے اغوا کروا کہ اس طرح کے سفاق اور اس طرح کے معاملات کیے جائیں گے تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ ہمارے ساتھ معاملات نہیں ہوں گے ہم دکھ اور تکلیف کو جناب فیس نہیں کریں گے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں سچا اور سچا مسلمان بننے کی اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے ارے میں وہ محمد بن قاسم کی بات ساتھ میں ملانا چاہتا ہوں کہ ایک بہن وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ مدھمت تھی جس نے بلایا تھا اپنی عزت کو بچانے کے لیے اور محمد بن قاسم وہاں سے نکلا اور اس غیر مسلم مدھمت بہن کی عزت کو محفوظ کیا اور اس کو بچایا آج مسلمان کی عزت مسلمان کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے اس سے بڑے جرم اس سے بڑے ظلم کیا ہو سکتے ہیں اور میرے دوستو بھائیو پھر وقت وہ دور نہیں ہے کہ جب ہمارے اوپر بھی اس طرح کے معاملات اور مسائل مزید آتی ہوئے نظر آئیں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ایسے ظالموں کو ہدایت نصیب فرمائے اللہ رب العزت ہر کی بہن بیٹی کی عزت کو محفوظ فرمائے آمین سمم آمین